لاہور ہائی کورٹ کے پچاس میں چیف جسٹس کو نامزد کر دیا گیا جسٹس سردار محمد شمیم خان کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد گی جوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس محمد سردار شمیم خان چیف جسٹس کی حیثیت سے یکم جنوری 2019 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس محمد سردار شمیم خان نے انیس فروری 2010 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا پورے ایک برس کے بعد جسٹس سردار شمیم نے لاہور ہائی کورٹ کے مستقل جج کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد شمیم خان زلا رحیم یار خان میں یکم جنوری 1958 میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے رحیم یار خان سے حاصل کی گریجویشن زلا بہاولپور سے مکمل کی انہوں نے وقالت کی ڈگری کراچی سے حاصل کی جسٹس سردار محمد شمیم خان نے ایم اے انگلیش اور پولیٹیکل سائنس کی ڈگریوں بھی حاصل کی جسٹس محمد سردار شمیم خان نے 1985 میں زلا رحیم یار خان سے وقالت کا آگاز کیا پھر زلا بہاولپور میں معروف قانون دان جسٹس سردار احمد خان کا چیمبر جوان کیا جسٹس سردار محمد شمیم خان نے زیادہ تر پریکٹس کا وقت بہاولپور میں گزارا اور پھر سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے جسٹس سردار شمیم خان کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد ہونے پر وقالہ برادری نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے محمد اشفاق لاہور نیوز